بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دہان گارڈن میں حمدد علی حاضر خدمت ہے دوستو آپ کے پودوں کے خاص کر آپ کی چلی پلانٹ کے یا آپ کی کیپسکا مشملہ میرچ کے پتے اگر مر رہے ہیں تو دوستو اس کی کیا وجہ ہے پہلی وجہ تو اس کی ہوتی ہے کہ اس کے پتوں پہ کوئی انسیک کا حملہ تو نہیں ہے پتوں کو الٹا کے اوپر نیچے سے چیک کرنا ہے اگر آپ کے پتوں پہ انسیک کا حملہ نہیں ہے تو پھر مست ہے کہ آپ کی پودے میں کیلشم کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پتے سکڑ رہے ہیں یا مر رہے ہیں اس کے لیے دوستو ہم نے اپنے پودے کو کیلشم والی خاد لازمی دینی ہوتی ہے اگر آپ کے پودے کے پتے ہی نہیں صحیح ہوں گے یہ دیکھیں جن پتوں کے پودوں کے پتے صحیح ہیں پتے دراصل میں یہ اس میں خوراک بنا کے پودے کو واپس دیتے ہیں پتوں کے ذریعے کچھ چیزیں وہ ہوا اور دوب سے لیتے ہیں اور کچھ جو پودے کے نیچے سے لے کے واپس پودے کو دیتے ہیں جس سے آپ کے پودے میں فلاورنگ ہوتی ہے اور فروٹ بنتا ہے اگر ہم ان کا ان ٹائم نہیں علاج کریں گے تو ہمارے پودے خراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب اس چوٹے سے پودے کے جو اس کے بعد لگایا ہے اس کے پتے ماشاءالہ ہیلڈی ہیں تو اس پہ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے جبکہ اس پودے پہ فلاورنگ نہیں ہو رہی جو آپ نے پہلے دیکھا ہے اس پودے کو میں نے ایک میری باسکٹ کھالی ہوئی تھی جس میں سے پیاز میں نے نکال لیا تھا اس میں میں نے اس کی سویل کو جو ہے نا وہ میں نے فٹلائز نہیں کیا اس میں کوئی کھار نہیں ملائی اور اس میں پودا لگا دیا اور بعد میں بھی اسے کھار دینا بھول گیا جس کی وجہ سے اس پودے پر اس کے پتے موننا شروع ہو گا اور اس پر فروٹ بھی نہیں آ رہا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دوسرے پودوں میں ماشاءاللہ فروٹنگ شروع ہو گئی اس کے پتے بھی ہیلڈی ہیں اگر آپ کے پودوں کے پتے ہیلڈی ہوں گے تو آپ کا پودا ہیلڈی ہوگا جس سے آپ کے پودے پر فلاورنگ اور فروٹنگ ہوگی تو دوستو کیلشم اور پٹاشیم کی کمی کی وجہ سے یہ ہمارے پودوں میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں جس سے ہمارے پودوں پر فروٹنگ نہیں آتی اور فلاورنگ نہیں آتے پتے ہی نہیں صحیح ہیں تو فلاورنگ نہیں آئیں گے فلاورنگ نہیں آئیں گے تو فروڈ نہیں بنائیں گے اگر فلاورنگیں گے تو گر جائیں گے تو یہ ان چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے جب بھی پودے لگائیں تو ان کی مٹی کو اچھی طرح فٹلائز کر لیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پودوں کو کون کون سی فٹلائزر چاہیے کون سی فٹلائزر دیں جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جو ہمارے پودے کی دنیادی اور غزاء ہیں جو ہمارے پودے کو نیوٹرنٹ چاہیے تاہیے ہمارے پودے کو کوئی کمی نہ ہو کیونکہ ہمارے پودے گملوں میں لگائے ہوتے ہیں اس میں لیمیٹڈ مٹی ہوتی ہے اسی سے اس نے خوراک لینی ہوتی ہے اگر ہم اس میں خوراک اس کی پوری نہیں کرتے تو پودے کو خوراک نہیں ملے گی تو پودہ کیسے سروائیو کرے گا جب پودہ ہی سروائیو نہیں کرے گا اس کا پلانٹ ہی ہلڈی نہیں ہوگا تو اس پہ نہ فلاورنگ آئے گی نہ فروڈنگ ہوگی تو اس کے لئے دوستو سب سے جلدی حال ہونے والی جس میں کیلشم بھی ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو فٹنائزم آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے شہر میں بھی مل جاتی ہے دہات میں بھی عام مل جاتی ہے اس کا ایک چمچ آپ کے پودے کو بلکل ٹھیک کر دے گا اس کے نئے آنے والے پتے بھی بلکل صحیح ہوں گے اس پہ فلاورنگ بھی شروع ہو جائے گی اور فروڈنگ بھی آنے شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ جو میں چیز استعمال کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر کیلشم بارفر مقدار میں ہوتا ہے اس میں پوٹاشیم پاسفورس اور مگنیشم کے علاوہ آئرین مینگیج زنک بوران ہوتا ہے جو ہمارے پودے کی بنیادی ضرورت ہوتی ہیں تو دوستو یہ پانی میں فوری حل ہو کے ہمارے پودے کو مل جائے گی کیونکہ جو چیز فوری پانی میں حل ہو جاتی ہے وہ مٹی میں شامل ہو جاتی ہے اور مٹی میں شامل ہو کر ہمارے پودے جڑوں کے ذریعے اس کو ٹیک کر لیتے ہیں جس سے وہ فوراں نہیں ہمارے پودے کو مل جاتی ہے جس سے اس کے چند دنوں کے بعد اس کے اثرات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو دوستو اس کے استعمال سے جو پہلے پتے ٹیڑے ہو چکے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہوں گے لیکن آنے والے پتے بالکل صحیح ہو جائیں گے دوستو یہ جو دیکھیں یہ ایک لٹر مہنے پانی لے لیا ہے ایک لٹر پانی میں ہم ایک ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون آپ زیادہ زیادہ کر لیں یہ ہے لکڑی کی راک کوئلوں کی راک جو بوجی راک ہوتی ہے اس کو پانی میں دیکھیں میں نے حل کیا ہے تو پانی کا قدر کیسے چینج ہو گیا ہے یہ پانی میں بالکل حل ہو گئی ہے ہم جیسے ہی اپنے پودے میں اس کو دیں گے تو یہ پانی میں حل ہو چکی ہے تب ہمارا پودہ پانی لے گا تو پانی کے ذریعے جڑوں کے ذریعے اس خاد کو کیلشیم اور پوٹاشیم کو بھی ٹیک کر لے گا جس سے پودے پر کی جو غزائی کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ بھی اگر اس کپ کا کوئی بھی پودہ ہے جس کو کیلشیم پوٹاشیم بلکہ پھلدار پودوں کو آپ ایک ایک بار لازمی دے دیں ایک ایک ٹی سپون دے دیں پودے کے اکاننگ تو آپ کے پودے بھی اس بیماری سے محفوظ رہیں گے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں نئے دوست بھی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ و السلام